اچھا یہ ایک بہت انٹریسٹنگ شبد میرے کانوں میں بیس سال پہلے میرے ایک مطر ہے جو سنگیت کے جانکار ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہارمنی کرتے ہیں اور مجھے تھوڑا سا وقت لگا سمجھنے میں کہ دراصل ہارمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن آپ دونوں بھائیوں کی جو وہ ہارمنی ہے جہاں میں آپ کسی غزل کے کسی شیر میں آپ کسی اور سور سے جاتے ہیں بھائی کسی اور سور سے جاتے ہیں اور پھر لوٹ کے دونوں لوگ ایک سور پر ملتے ہیں یہ پونی پرکریہ اس میں کتنی ان Đسمم کیا ہوتی ہے کیا پہلے سے تہہ رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا ، آپ یہ کرنا دے چاندک دیکھیں ہر سور کا بیس ٹائمہ سے کرنافر ہے تو اب اس میں بھی میجر 선생 days 2019 اب اس طریقے سے موسم آئیں گے جائیں گے کہ جو کمپوزیشن ہوئی جی وہ لکنو میں کرشن بیاری نور صاحب تو اور میں تو ایک رکشہ میں تھے اور والی آسی صاحب اور محمد بھائی دوسری رکشہ میں تھے ساتھ چلی یہ رکشہ ہیں آمین آباد جانا تھا حضرت پین سے آمین آباد چلے گے اور راستے میں والی صاحب نکام یہ ہوا ہے تو تین موسم انہوں نے مانے تو ذہن میں آیا کہ راگوں کی ذریعے شیڑ سے آباد بھی تو ایک سا راگ کیسے جا رہا ہے ایک بند کیسے جا رہا ہے اور ہارمنی یہ تین موسم بھی ہیں اور ہارمنی بھی ہیں میری جو پسندیدہ غزل ہے موسم آئیں گے جائیں گے یہ تو مطلب مجھے ایک شیر ایک لائن اس غزل کیا رہا ہے موسم آئیں گے جائیں گے موسم آئیں گے جائیں گے ہم تم کو نہ پائیں گے موسم آئیں گے جائیں گے پہلا موسم جاڑوں کی بہار جب آئے گی بھوپ آنگل میں لہر آئے گی بھول دو پہری موسکائیں گے شامہ کے چراز درائیں گے جب ناز بڑی ہو جائے گی اور دن چھوٹے ہو جائیں گے ہم تم کو مور نہ پائیں گے موسم آئیں گے جائیں گے موسم آئیں گے جائیں گے دوسرا راکھ موسم آئیں گے سسناٹی شور مچائیں گے گلیوں میں دھول اڑائیں گے پتے پیلے ہو جائیں گے جب پھول تب ہی مل جائیں گے ہم تم کو مور نہ پائیں گے موسم آئیں گے جائیں گے دوسرا موسم جب بھرکائی کی رکھ آئیں گے ہری آلی ساتھ لائیں گے جب کالی بدلی جائیں گے کوئی مرہ لے گائیں گے ایک یاد ہمیں تڑ پائیں گے دو نینہ نیر بہائیں گے اب تم کو مور نہ پائیں گے موسم آئیں گے جائیں گے موسم آئیں گے جائیں گے اچھا مستان جی ایک پرشن جو ہر آپ لوگ کی سہجتہ اور آپ لوگ کا جو سوہاو ہے تو یہ من کر رہا ہے کہ پوچھیں کہ اپنے سے اتر جو دوسرے غزل غائق ہیں ان کی کون سی غزلیں آپ لوگ گاتے مناتے ہیں کون سی غزلیں پسند کرتے ہیں اپنے پہلے کے جو غزل غائق ہو یا اپنے سمکالین جو کلاکار ہوں میں سے دیکھیں برکتالین خان صاحب کی تو یہ غزل جو ہمیں بہت پسند ہے اور وہ جب جب ہی ہوتا ہے قالب صاحب کی لکھی ہے آمد خانوں میں تک کون جیتا ہے کون جیتا ہے تری ظلم کے سر ہونے تک ابھی دیکھئے اور بینم تھا ہے باٹی دور ہے منزل راہ مشکل آلم ہے تنہائی کا آلم ہے تنہائی کا مجھے احساس کو آئے اپنی شک ہستا بائی کا 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 میں خانے کر آنسا کی کی اُتھے ناموں بے والے کر کوئی زندیا ہے لکی میں کا سرور ہوں تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو میں تیری نظر کا سرور ہوں تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو یہ عاشقی کا غرور ہوں میں تیری نظر کا سرور ہوں ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ایک تو آپ راجستان سے ہیں اور پورے بھارت میں راجستان کا شبد ایک کان سے آتا ہے تو دوسرے میں پدھاروں مارے دیس یہ پہجان ہے جی تو وہ ماند اگر آپ کے دائما آئی 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 پدھارو مارے دے سریعہ بلوگیں آؤں گی پدھارو مارے دے پدھارو مارے دے سریعہ بلوگیں آؤں گی پدھارو مارے دے اس تاکر بہت زیادہ نہیں لیکن فلمی گائیکی دے آپ لوگوں نے کی اور عویر زارہ کا وہ گانا تو بہت ہی مشہور ہوا آیا تیرے دربر دیوانہ تو اس کے علاوہ فلمی گائیکی سے کیا جان بھوچ کر کوئی دوری رکھی یا یہ رہا کہ غزنوں کے ساتھ ساتھ فلمی گائیکی کے لیے سمیہ نہیں ملا دیکھیں سب یہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں اور آپ کے مادیم سے بھی لوگوں کو بتانا جاتے ہیں کہ کلاسیکل سی کا غزلیں گانے میں تو اللہ اکرم سے ہمارا نام ہے جو آپ سب جانتے ہیں بجن بھی گائے نات منت کے بعد سلام سب کیا لیکن قباری ہمارا پیل نہیں تھا اب اگر مدن مہن جی کے دنیا میں اتنے قدردان ہیں وہ اس میں ہم بھی ہیں شامل ہیں لیکن کوئنسیڈنس ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ ایسے بیٹھے تھے ایک ان سنجی کوئلی صاحب کا پہن رہا کیونکہ ہمارے فیملی ٹرنس بھی ہیں اور وہ کہیں لے کہ بھائی صاحب والی صاحب کیا سنگیت آ رہا ہے اور یہ پہلی نظیر ہوگی مثال ہوگی کہ کسی آدمی کو دنیا سے جانے کے بعد ایسے میری ریکٹر لیا جائے یقین ہے تو اس میں سب کچھ ہو گیا ہے کہ قبالی بچی ہے میں نے کہا آپ کے جانتے ہیں ہم قبالی گائیں نہیں سکتے قبالی گاتے بھی نہیں ہیں بولے دیکھی بھائی صاحب میں نے آپ کی بڑے رنگ سنے تو مجھے امید نہیں پوری امید ہے کہ آپ گانیں گے تو آپ اتنی بڑی ہستی پھر یس چوپڑا صاحب جیسی ہستی سیریکشن کر رہی ہے اور لکھا بھی نایاب ہے تو ٹوٹل ملا کے ہمارے دل نے گواہی دی کہ گانا چاہیے تو قبالی ہمارا پیڑ نہیں لیکن پھر بھی کوشش کی تو اس نے اوپر والی میں کامیاب کیا موسیقی آیا تیرے در پر دیوانا تیرہ دیوانا تیرہ دیوانا تیرہ دیوانا تیرہ دیوانا تیرہ دیوانا تیرہ دیوانا آیا تیرے دل پر دیوانا میں نے سنا ہے آپ لوگ کی ایک اپنی اکیڈمی ہے جس میں آپ دونوں بھائی سکھاتے ہیں اور سکھانا بڑی بات نہیں ہے کیونکہ تمام گروہ سکھا رہے ہیں بھارت میں ہم سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ان کی بڑی ان کا بڑا ایک طریقے سے سمان ہے کہ وہ اپنی کلہ کو اگلی بھی تک لے جا رہے ہیں لیکن جو خاص بات مجھے بتا چلی کہ آپ کے آپ کے یہاں جو سکشہ دی جارہی ہے جو تعلیم دی جارہی ہے اس کے لئے کوئی معاوضہ نہیں ہے یعنی کوئی فیس نہیں ہے کوئی بھی بچہ کر سیکھ سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا میں نے بتایا خاندینی حساب ہے تو والد صاحب نے یہ کہا کہ جو علم ہم نے آپ کو دیا آپ یہ خوشش کریں اپنے سٹوڈینٹ اپنے بچے یا جو بھی سیکھنا چاہے ان میں بات یہ دور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جو علم ہم نے دیا یا آپ کے بعد ہے اور آپ نے کسی کو دیا ہی گئی تو مناسب نہیں ہوتا اور ادافہ بھی نہیں ہوگا آپ کی علم میں تو بہتہ نہیں زہر میں کیوں آیا بہت سارے لوگ ہم سے جڑے تو ہم نے ایک اکیڈمی کے نام سے اکیڈمی ہوئی اس اکیڈمی کو ہم نے ریجسٹر کر رہا ہوا ہے اس کا ایٹی جی ٹوائل اے سب کچھ کیا ہے کئی پروگرام بھی کیے لیکن کیونکہ پروگرام ہم اورنیزر نہیں ہیں دو تین پروگرام کر کے ہمیں لگا کہ ہم اپنی لائن سے بھٹک جائیں گے تو پھر دوسروں کی ذیمہ داری کی پروگرام بھی کرو اور اورنیز کرو اس کے ساتھ ذہن میں یہ آیا کہ سکھانا ہے سکھانے کے لیے ہمیں آپ کی دعاوں سے جو جگہ ہم نے اپنی طرف سے مقرر کر رکھتی ہے وہاں تو ہم سکھا بھی ہے لیکن ہمارے جیپو ڈیولیمنٹ آؤثریٹی کی طرف سے تین بار ہمیں زمین مل چکی پر کوئی بھی زمین اٹھالیز لاکھ بچات لاکھ اٹھاوال لاکھ اس سے ٹھنگی تھی نہیں جو ہمارے ذہن سے بھی باہر تھا اور ہمارے پاس اتنا اساتہ ہوتا نہیں کیوں کلاکار جو ہے وہ فقیر ہوتا ہے سالسواتی پتہ ہے لیکشمی پتہ ڈیولی کلاکار کو اگر آپ کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو پروسائی کرنا پڑے گا تو ہماری نیویدن ہماری جو ریکویسٹ رہی وہ گورنمنٹ راجستان سے رہی ہے پر کوئی اتفاق ہو گیا کہ ابھی تک زمین ہم نے لی نہیں ہے اور جب جب ملی ہم نے واپس دی اب انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے ہو جائے تو ہمارا یہ خواب ہے اور ساکر وہ ہی کرے گا کہ ہماری نام کی اکیڈمی کے ذریعے ہم باقاعدہ لوگوں کی سنگیت کی سیوا کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ قائم کر کے جائیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے شاگر بھی ان کو سکھائیں تو ایک بھون ہونا چاہیے جس میں لوگ آ کے آواز بھی کریں اور جب تک چاہیں سیکھیں پیسہ پیسہ نہ ہم نے پہلے کبھی لیا تھا نہ آج لیا ہے نہ ہندہ لیں گے یہ ہمارا پڑھنے ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے